السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چمیل آیا ہوں آپ کے لئے کے بہترین مجرب عمل مجرب نقش جس کا نام ہے ناراض فرار شدہ شہر کو واپس بلانے کے لیے تو دوستے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہماری چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بڈن دبا کریں ہمارے چینل کو پھر ہی میں سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ میں بے لائکن بھی ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کر پسند آئے دوستو تو لائک کے شیئر ضرور کرنا دوستو الحمدللہ آپ کی سکرین پر جو یہ نقش نظر آ رہا بہت ہی بہترین مجرب نقش مجرب عمل جو آپ کو بتانے والا ہوں ناراض یعنی کہ فرار شدہ شہر کو واپس بلانے کیلئے یا کوئی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ گئی تو اس کو بلانے کیلئے یا کوئی لڑکا اگر گھر سے بھاگ گیا تو اس کو بلانے کیلئے یا اہاں تک کہ اگر مال آپ کا سمان کوئی چوری اگر ہو گیا ہے چوری آپ کی ہو گئی تو الحمدللہ چوری کا مال کو بھی الحمدللہ واپس لانے کیلئے یا حمل آپ کر سکتے ہیں بہترین مجرب ہے اگر کسی خاتون کا شہر ناراض ہو کر کہ کہیں چلا گیا ہے یا کسی دوسری عورت کے چکر میں پڑھ کر بیوی بچوں سے موہ مول لیا ہے اور اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ فلا جگہ پر ہے لیکن گھر میں آنے سے انکار کرتا ہے یا گھر نہ آتا ہو تو جس کی وجہ سے بیوی بچے بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں دن و رات کا سکون ختم ہو چکا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں تو آپ گھبرانے کی ضرورت نہیں الحمدللہ یہ عمل جو آپ کو بتانے والا اور جو نقش آپ کو نظر آ رہا بہتی بہترین مجرب نقش مجرب عمل ہے بلانے کے لیے بھاگے ہوئے کو تو دوستو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو اس کا لکھنے کا پورا طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ اور عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ نقش لکھنا ہے ویٹنس ڈے یعنی کہ بدھ کے دن تھزڈے جمعہ اولاد کے دن فرائیڈے جمعہ اولاد کے دن منڈے پیر کے دن ان چاروں دنوں میں سے آپ اس نقش کو کسی دن بھی لکھ سکتے ہیں لکھنے کا جو ٹائم ہے وہ نو اے ایم یعنی کہ صبح کے نو بجے سے اور دوپیر سالے گیارہ بجے تک اس وقت میں آپ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہیں یاد رہے نقش لکھنے سے پہلے کچھ صدقہ وغیرہ غریبوں میں ضرور تقسیم کر دیں اپنے محلے بستی کے جو ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کی چیزیں ضرور کھلا دیا کریں ان کو بات دیا کریں اور یاد رہے کہ نقش لکھنے سے پہلے آپ کا جسم لباس بھی پاکو صاف ہونا چاہیے جس جگہ نقش بیٹھ کر کے لکھے وہ جگہ بھی پاکو صاف ہونی چاہیے جس کمرے کے اندر آپ کو نقش لکھنا ہے اس کمرے کے اندر جو ہے کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے نقش لکھنے سے پہلے اپنے جسم پر خوشبو وغیرہ ضرور لگا لیا کریں پاس میں گروتی وغیرہ سلگا لیا کریں دوستو ان اصولوں کے ساتھ جب آپ نقش لکھیں گے تو الحمدللہ نقش کے اندر اور تادری پیدا ہوگی اور ایک بات اور یاد رہے کہ جب آپ نقش لکھیں تو آپ کے پاس میں کوئی حائزہ عورت نہ ہو یا کوئی میری ماں بہن ایم سی پرٹ کے دوران اس نقش کو ہرگز ہرگز نہ لکھیں ورنہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا عمل بھی جو ہے ایم سی پرٹ کے دوران نہیں کرنا ہے جب اس سے فارغ ہو جائے تو کرنا ہے میرے دوست بھائی اگر نقش لکھیں تو اس وقت میں کوئی عورت یا کوئی حائزہ عورت یا کوئی بچہ بڑا آپ کے پاس نہ ہونا چاہیے تنہائی میں آپ نقش لکھیں گے تو الحمدللہ اس کا اثر بہت جلد ہونے والا چلی میں سب سے پہلے آپ کو نقش لکھنے کا پورا مکمل طریقہ سمجھا دیتا ہوں بعد میں انشاء اللہ العزیز اس کا استعمال کا طریقہ اور عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے کیا کرنا ہے میں جمع کر لیا میں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اس طریقے سے آپ کو جو ہے بنا لینا جب آپ یہ بنا لیں تو سب سے پہلے چاروں فرشتوں کے نام جو چاروں طرف لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو لکھنا ہے اور آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ کو حضرت عصرف علیہ السلام کا نام آپ کو لکھ دینا جب دوستو آپ یہ چاروں فرشتوں کے آپ نام لکھے دیں تو لکھنے کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے پھر آپ کو جو عبارت لکھی ہوئے نظر آ رہی جو آپ کی سکرین پر بھی نظر آ رہی ہے بستم راہ مشرق فلا بھاگی ہوئے کا نام اس کے بعد میں یہاں پر بن لکھنا ہے پھر اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام اگر ہے عورت یللکی تو جو ہے لکھنا ہے عورت کے نام کے آگے بنت پھر اس کے بعد میں اس کی ماں کا نام اسی طرح سے جو ہے بستم راہ شمال فلا بن فلا بھاگی ہوئے کا نام اس کی ماں کا نام پھر اس کے بعد میں جو ہے بستم راہ مغرب فلا بن فلا بھاگی ہوئے کا نام اور اس کی ماں کا نام اسی طرح سے جو ہے بستم جنوب فلا بن فلا بھاگوئے کا نام اور اس کی ماں کا نام آپ کو لکھ دینا جب آپ ہی لکھ دیں تو اس کے بعد میں جو ہے قرآن مقدس کی ایک آیت جو انتقال کے وقت میں جو پڑھی جاتی جس کا کسی کا انتقال کی خبر آپ کو ملتی ہے تب ہی آیت آپ کو پڑھتے ہیں بہت مشہور و معروف آیت ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ آیت آپ کو لکھنی ہے یہاں پر جہاں پر آپ کو لکھی ہوئی نظر آنی اسی طرح سے جو ہے آپ کو ادھر بھی لکھنی ہے اور اسی طرح سے جو ہے آپ کو یہ آیت ادھر بھی لکھنی ہے یعنی کہ چاروں طرف جو ہے یہ آیت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ کو لکھ دینی ہے اور لکھنے کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے فلا بن فلا نیچے جو دکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں نہیں کہ بھاگو ہوئے کنام پھر اس کے بعد میں بن اگر مرد ہے تو اگر عورت ہے تو بن پھر اس کے بعد میں اس کی ماکنہ اور پھر اس کے بعد میں نیچے لکھ دینا گھر واپس آئے ٹھیک ہے اتنا لکھ دینا جب دوستو اس طریقے سے آپ لکھ دیں تو لکھنے کے بعد میں جو ہے دوستو اس کا جو ہے اس طریقے سے آپ تعاویز بنا لیں ٹھیک ہے اس کا تعاویز بنانے کے بعد دوستو آپ کو کیا کرنا ہے بلیک کلر کا تاغہ لینا بلیک کلر کا تاغہ یعنی کہ کالا کلر کا تاغہ آپ کے ازر لپی لپیٹ دینا ہے جو ہے آپ کو صحیح طریقے سے چپکا دینا ہے دوستو جہاں میں آپ کو پہلے عمل کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دوستو عمل کرنا ہے آپ کو اکیس دن ٹھیک ہے اکیس دن عمل کرنا ہے اور ایک سو ایک مرتبہ آپ کو یہی آیت مقدسہ پڑھنی ہے انہا للہ و ادنا الہی راجعون پڑھنے کا جو ٹائم رہے گا وہ ہے عشاء کی نماز کے بعد دوران میں جو بھاگ گیا ہے گھر سے ہے نا اس کا تصور آپ کو پورا کرنا ہے کہ وہ گھر واپس آ جائے اگر تصور اگر نہیں کر سکتے تو اس کی تصویر از ان کی فوٹوز کا اپنے سا پاس میں رکھ کر کے جو ہے اس کا تصور جمع کر کے آپ کو یہ عمل کرنا ہے یاد رہے کہ جس جیسے کہ آپ نے پہلے دن عشاء کی نماز کے بعد نو بجے آپ نے عمل شروع کیا ہے تو اگلے دن بھی آپ کو جو عشاء کی نماز کے بعد نو بجے اسی جگہ پر جس جگہ پر آپ نے پہلے دن کیا اسی جگہ پر جو ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہے اکیس دن آپ کو یہ عمل کرنا ہے لگتار کنٹینو صرف ایک سو ایک مرتبہ آپ کو اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کر کہ آپ کو روزانہ یہ پڑھنا ہے اور اس نقش کا جو ہے آپ کو طریقہ یہ رہے گا کہ دوستو اس نقش کو جو ہے آپ اپنے گھر کے اندر ہی جو ہے اندھیری جگہ کے اندر کم سے کم چھے کے سات کلو پتھر کے نیچے جو ہے آپ کو اس کو جو ہے آپ دبا دیں اس طریقے سے جو ہے پتھر ہے تو پتھر کے نیچے یہ جو ہے اس تعویز کو جو ہے آپ رکھ دیں اور دو تعویز ہے نہیں کوئی دو تعویز آپ کو لکھنے اور دوسرا تعویز جو ہے گھر کے اندر اگر کوئی درخت ہے تو بہت اچھی بات اگر درخت اگر نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے اندر اپنی چھت وغیرہ میں بھی اس کو لٹکا سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز اکیس دن کا عمل پورا نہیں ہو پائے گا اللہ کے فضل و کرم سے بھاگا ہوا انسان اپنے گھر کو واپس آ جائے گا اور پھر کبھی اپنی بیوی سے جدہ نہیں ہوگا پھر اپنے گھر والوں سے کبھی جدہ نہیں ہوگا الحمدللہ یہ عمل بہت بہترین مجرب ہے آزمدہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ہماری جو محنت کفل ہے وہ آپ کے لائک کے وٹن پر دبانا ہے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے کسی کا بھلا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اور آپ کے پریوار کے حافظت فرمائے السلام علیکم